اسلام علیکم جناب اور ساتھ یہ گیبل کے بٹن کو جناب ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیٹکیشن آپ کو ملتے رہیں سو جناب باس کامورہ باس سانس اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے بہت مفید ہے ان بیماریوں کے لیے جو لوگ سانس کے مرض میں مطلع ہیں یا جن کو ٹی بی کی بیماری ہے ان کو چاہیے کہ اس کو بقائدگی سے کھانا شروع کر دیں اس کی جناب علاوہ یہ آپ کے جو پھیپڑی ہیں جناب دل کے جن کو مرضیں ہیں جن کی دل کی شریعانوں میں چربی جمی ہوئی ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو کھائیں دل کی شریعانوں کی جو چربی ہے اس کو یہ کم کرتا ہے باس کامورہ دل کی شریعانوں میں جمی ہوئی چربی کو کم کرتا ہے اور سب سے لازٹ میں جناب میں آپ کو اس کو بتاتی چاہیے جو لوگ قد بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ بہت زیادہ معاون ہے قد بڑھانے میں بھی یہ جسم کو تقیبیت دیتا ہے طاقت پہنچاتا ہے جسم کو قد بڑھانے کے لیے باسک کا مربع باسک کا حلوہ باسک سے مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو قد بڑھانے میں معاون ہوتی ہیں جناب قد بڑھانے کے لیے آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کا ایک پیس آپ نے صبح دوپہر شام لینا ہے اگر ہو سکے آپ اس کے ساتھ ایک کب دودھ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ وہ نہیں لینا چاہتے تو لیکن آپ اس کا ایک ایک پیس صبح دوپہر شام کھانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قد بڑھنا شروع ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کا استعمال ریگولر بیسیس پہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسوسائزز بھی کرنی ہے رسہ پھلانگنا جس کو بہت امیزنگ ہے اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ کھائیں ساتھ نے رسہ پھلانگیں جب آپ رسہ پھلانگتے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو کش اسطقل کے تحت آپ کو زمین نیچے کی طرف کھانچتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتی ہیں وہ قد بڑھانے میں بہت معاون ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ باسکٹ بول جب بول کو آپ اچھل کے باسکٹ میں ڈالتے ہیں کشش سکل کے تحت جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے قد بڑھانے میں بہت معاون ہے باس کا مربح ساتھ ساتھ کھائیں اور یہ دو ایکسوسائز کھائیں انشاءاللہ آپ کا تیزے بڑھنے لگے گا سو جناب آپ کو اگر آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو پلیز لائک اور سسکرائب اس چینل ملتے ہیں کسی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تیل دن اللہ حافظ